ایلو پرینس سمتی کوکنگولا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں آم کی آئیس کریم تو چلیے دیکھئے میں بناتی ہوں کیا کیا لیا ہے میں نے اس کے لیے میں نے لیا ہے آم چینی کٹوری الاشی پاڑر بادام جو کٹ کے رکھ لیے یہ کاجو میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ چرونجی لیے ہیں آپ ڈالنا چاہو ڈالو نہیں چاہو تو مٹ ڈالو اور میں نے آدھا کیجی دودھ لیا ہے جس کے لیے میں بناؤں گی روڑی گیس کو اون کر کے میں نے دودھ کو ڈال دیا ہے اور میں نے ایک کٹوری لیا ہے ملائی اور میں نے ایک آم لیا جس کو میں کٹ کے اس کے اندر کی گھٹلی کو نکال لیں گے اس کا پلب سارا باہر نکال لیں گے تھوڑا تھوڑا رہنے دیں گے جب تک ہمارا دودھ بیسے ہوتا تھا تب تک اس میں سے گھٹلی نکال لیں گے دیکھیں نکال لیں گے اور یہ اس کا آم کا بیچ کا پلب نکال لیا ہے تھوڑا تھوڑا رہنے دیا ہے اس میں دیکھیں دودھ بھی مارا گھڑا ہونے لگا ہے اس میں چینی ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا اور چلا دیں گے ابھی میں ہلاچی پاورڈر بعد میں ڈالوں گی یہ میں نے آم کا پلب اور آئیت کریم جو میں نے مکسی کے جار سے پیس لیا ہے اس کو بھریں گے اس میں آم میں میں نے آدھا آم کا پلب ڈالا ہے کیونکہ یہ ایک ہی آم تھا اس لیے جتنا اس میں پڑے گا اسی صاحب سے میں نے لیا تھا اب اس میں ڈال دیں گے ڈرائی فوڈ پہلے ڈالیں گے بادھام کو کاجو اب اس میں ایڈ کر دیں گے چرونجی الائچی پاورڈر بھی ڈال دیں گے ہوں جب گیس کے پیرنگ کو کریں گے بند اب اس کو ڈالڈا ہونے دیں گے تھوڑی دیر ہم دیکھئے یہ میں نے یہ تھنڈی ہو تھنڈی ہونے کے لئے رکھ دیئے میں نے دیکھئے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس میں بھاریں گے آم میں اس کو اچھے سے بھر دیں گے پورے آم کو اوپر بیچ میں یہ بھی ڈالتی رہیں گے کریم جو میں نے گھر کی ملائی سے کریم اور اس کا آم کا پلب بنائی تھی اب اس میں اس کو ربڑی کو بھر دیں گے دیکھیں بھر دیئے میں نے اوپر سے اس کو ڈال دیں گے اس کا کٹا ہوئے آم کو ڈک دیں گے بند کر دیں گے اس کو بھی اس میں اور بھر دیں گے ساری بھر دیں گے کریم دیکھیں میں نے بھر دیا ہے ڈک دیں گے اس کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے فریج میں فریجر میں رکھ دیں گے جس سے ہماری اچھے سے آشکریم جم جائے دیکھیں 8 سے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں بھر آشکریم ہماری اچھے سے جم چکی ہے اب اس کو چاکو کی مدد سے اس کو پہلے دھول کے چاکو کی مدد سے کٹ لیں گے اس کو چھیلیں گے پہلے آم کو بہت ہی ٹھنڈا ہوئے ہیں دیکھیں کتنی بڑیا سوفٹ ہماری ہے آئس کریم جمعی ہے کریمی کریمی آئس کریم ایک بار ترائی کر کے جرور دیکھیں دیکھیں میں نے چھل لیا ہے سارا اب اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پتلے پتلے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے دیکھیں میں نے کٹ لیا ہے دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اب اس کو آئس کریم بال میں ڈال دیں گے ایک بار ترائی کر کے جرور دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے گھر پہ بنایں دیکھیں میں نے بال میں سرب کر لی ہے بہت ہی ساپٹ ہے ہماری آئس کریم ایک بار گھر پہ ٹرائی کریں اب بتائیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کیسے لگی ہماری ریسپی پلیس لائک اور سسکرائب کیجئے چینل کو بائی پرینز